رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاہو قولی احمد کل لهم یا مجیب کل لسائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا علی الغیب بضنین صدق اللہ اللہ علیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل وعلى آلہ واصحابہ زب الفضائل مولا صلو علیہ وسلم محمد تاج رسول اللہ قاطبتاً محمد صادق الاقوال والکلیم محمد ذکره روخ لانفسنا محمد شکره فرد علی الامم ربی صلی و سلم دائماً نابدہ علیہ حبیبی کا خیر خلق اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعمہ نواله وعتمہ برحانه وعظم شانه وجل ذکره وعظہ اسمه کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات حضینت بزم کائنات لستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المشسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وعظہابی و بارک و سلم کہ دربارہ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و معتشم حضرات و خواتین رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک میں آج ہمارے خطبہ جمعہ المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قس نمبر چالیس سبحان اللہ عشاء اللہ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان تالیس اکسات میں آپ حضرات کو یہ سعادت مجسر آئی کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں قرآن و سنت سے ان کا بیان کیا گیا اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی مزید بڑھتا جلا جائے گا انشاءاللہ یہ آج چالیسمی قسط ہے جس میں کسی مضمون کو دلال کی روشنی میں بیان کیا جائے گا کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حواس میں عام انسانوں کی حواس کے مقابلہ میں اس قدر فوقیت رکھی ہے جس طرح آج تم نے فامدین کورس میں حضرت وحب بن منبع کا کول سنا کہ اگر ساری کائنات کی عقلیں اکٹھی کر لی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کے سامن ان کی وہی حیثیت ہے جو ساری کائنات کی ریت کے سہراؤں کے مقابلے میں ایک ذرہ ریت کی حیثیت ہے ایسے ہی عقل کے تابع جتنی قوتیں ہیں ان قوتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے عام لوگوں کے حواس کے مقابلے میں عظمتیں عطا فرمائی اس منیاد پر تھوڑی سی بھی جو اقل اقل سلیم ہے اسے یہ بات ماننے میں کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں کہ ہماری آنکھ کا دیکھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا دیکھنا اس میں زمین و آسمان کا فرق اور اگر یہ کہا جائے کہ جیسے ہمیں دیوار کے پیچھے کچھ نہیں نظر آتا اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو جسمانی قوتوں میں عام لوگوں پر کروڑوں درجہ فوقیت اتا فرمائی ہے اس کا مطلب ختم ہو جاتا اور پھر جسمانی قوتوں کے ہمراہ جو رب زلجلال نے نبوبت کی روشنی عطا کی ہے اور رسالت کا نور عطا فرمایا ہے اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلوم اور آپ کے ادراک کا انداز یقیناً باقی لوگوں کی قوتوں سے کہیں زیادہ ہے اس سلسلہ میں حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایمان لانے کا وہ موقع جس کو امام بہکی نے دلائل نبوت کے اندر بیان کیا ہے اور ایسے امور کو ابن کثیر نے اپنی دلائل نبوت میں بہکی نے اپنی دلائل نبوت میں ابو نعیم نے اپنی دلائل نبوت میں یعنی یہ کتابوں کے نام ہیں دلائل نبوت جس میں انہوں نے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیتے رہے ان کو اکٹھا کیا اور اس میں یہ واضح کیا کہ یہ وہ امور ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ رب زلجلال نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو نبوت کی کتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت کفر میں تھے اور بد پرست آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن مسلمہ کی دوستی تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قادر القلام شائر بھی تھے جرنیل صحابی بھی تھے اور آٹھ ہجری میں پھر وہ موتا کے میدان میں اردن کے علاقہ میں شہید ہو گئے یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے اور ان دونوں نے پلاننگ سے حضرت ابو دردہ کا وہ بد جس کی وہ پوجہ کرتے تھے وہ چوری کر لیا جس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آئے اور اپنے بد کو ڈھونڈنے لگے تو ڈھونڈڈن کے تھک گئے تو زبان سے سچی بات نکل گئی کہنے لگے وَيْحَكَ حَلْ اِمْ تَنَعْتَا یہ لفظ جس وقت انہوں نے تھکاوٹ کی وجہ سے بولے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ سن رہی تھا فَقَالَتْ اُمْ تَنَعْتَا تو والدہ نے لُحَا گرم تھا تو فوراً چوٹ لگائے کہنے لگیں لَوْ كَانَ يَنْفَوْ أَحَدًا حدد کرتے ہو کہ جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے بھی اس کے پاس حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ گھر سے امی نے جس وقت حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوٹ لگائے تو بات ان کے دماغ میں داخل ہو گئے کہ میں کتنے اندھیرے میں ہوں اور سجد رب کو چھوڑ کے میں اپنے بدھ کو کرتا رہتا ہوں لہٰذا امی سے کہنے لگے پھر غسل خانے میں میرے لئے پانی رکھو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پانی کے لئے کہا تو پانی رکھ دیا گیا انہوں نے غسل کیا اور غسل کر کے تیاری کر کے گھر سے نکلے اور ارادہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی غلامی میں قبول فرمالے جس وقت حضرت ابو دردہ جن کے دل میں یہ خیال اپنے گھر سے سفر کر رہے اندر بارے رسالت لیکن اس وقت تک عرف عام میں جو ان کے بارے میں معلومات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ مشرک ہیں بوت پرست ہیں بوتوں کی پجاری ہیں لہذا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور وہاں دربارے رسالت میں حضرت عبداللہ بن رواہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے حضرت ابو دردہ کا بوت چوری کیا تھا حضرت محمد بن مسلمہ کے ہمراہ انہوں نے جس وقت دیکھا تو ان کے دماغ میں یہی تھا کہ انہیں کچھ پتا چل گیا ہے کہ بوت کس نے چوری کیا لہذا یہ اپنا بوت چھڑانے کے لیے میرے پاس اور بوت لینے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے جب ابن رواہ نے یہ دیکھا تو سرکار سے کہنے لگے یہ ابو دردہ آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ڈھونڈنے آ رہے ہیں ابو دردہ کا آنا اس وقت اس کے خاص مقاصد ہیں اور ساتھ اس وقت جو مشرقین کی تشدد کی روش تھی ایسے خطرات کا بھی ذک دل میں خیال آ رہا تھا کہ ابو دردہ اس وقت یہاں ہمیں تلاش کرنے آ پہنچا کہ جہاں دربار بڑا نرم و نازک ہے یہاں معمولی سی بات بھی اگر اس نے کوئی کر دی تو اس پر بہت بڑا آگے مسئلہ پیدا ہو جائے گا کاش کہ ہم کہیں اور بیٹھے ہوتے تو ابو دردہ آتے اور بت کا جھگڑا ہم سے کر لیتے ہم درے رسالت پہ بیٹھے ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور ابو دردہ ہماری طلب میں آ پہنچے جس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی اور اپنی تشویش کا اظہار کیا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا لا ابو دردہ تجھے ڈھونڈنے نہیں آ رہا ابو دردہ مجھے ڈھونڈنے آ رہا تم کہتے ہو فی طلب میں آ کہ تم نے بچوری کیا تھا تو اس لیے آیا فرما نہیں یہ تو کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا جو چھپا ہوا معاملہ تھا نبی علیہ السلام نے آنے سے پہلے اس پر اطلاع فرما دی اور یہ بتا دیا کہ ابو دردہ کا آج کا آنا پہلے سے بالکل جدا ہے پہلے معاملہ اور تھا ابو معاملہ اور ہے یہ سفر اس وقت جو ابو دردہ کر رہے ہیں یہ ظلمت سے نور کا سفر ہے اور اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے یہ وہ تلخیوں سے سرور کا سفر ہے اب ان کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے لہٰذا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے تم نے حضرت ابن رواحہ جیسے لوگوں کو اپنی غلامی میں قبول کیا ہے آج ابو دردہ کو بھی اپنی غلامی میں قبول کر لو اور سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر میں یہ اعلان بھی فرما دیا کہ ابو دردہ کے بارے میں رب مجھ سے وعدہ کر چکا ہے کہ ابو دردہ تمہاری غلامی میں داخل کر دیا جائے گا اس واسطے آج کا ابو دردہ کا آنا یہ پہلے کی طرح نہیں اللہ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں جو کوئی ارادہ لے کے جاتا ہے زبان سے بات بیان کرنے کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے لیکن اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دیو علوم کی روشنی میں خود بتا دیتے ہیں کہ کس حاجت سے کوئی آ رہا ہے اور وہ اپنی زبان حال سے اپنی کس درخواست کو میرے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہے اس سلسلہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعدد اقوال جو موجود ہیں اور بعد کی حالات کے لحاظ جو احادیث کی تطبیق موجود ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کا ذکر کیا ان کے چہروں کا ذکر کیا ان کی آنکھوں کا ذکر کیا اور پھر ان کی خرمستیوں کا ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیان میں جس کو حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا سرکار فرمانے لگے اِنَّ اُمَّتِ يَسُوْكُهَا قَوْمٌ اِرَادُ الْوُجُوْهُ سِغَارُ الْآَيُنُ میری امت کو ایک قوم حملہ کر کے پسپا کرے گی اس قوم کے چہرے چوڑے ہوں گے آنکھیں چھوٹی ہوں گی چھوٹی چھوٹی باریک باریک آنکھیں ہوں گی اور چہرے ان کے چوڑے ہوں گے وہ میری امت پر حملہ کریں گے اور بہت زیادہ نقصان کریں گے یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمان واللذی نفسی بیادے ہی مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے وہ جس وقت حملہ کریں گے تو اپنے گھوڑے وہ میری امت کی مسجدوں میں باندھیں خیول کا ذکر کیا الہ سواری مساجد المسلمین مسلمانوں کی مسجدوں کے ستونوں کے ساتھ ان لوگوں کے گھوڑے باندھے جائیں تو یہ خبر دینے کا مقصد یہ تھا امت متنبیر ہے امت بیدار رہے اور اگر ایسی صورتحال جس وقت سامنے آتی ہے تو ان کو اپنے آخری امت ہونے کا اور سردار امت ہونے کا جو وصف ہے اسے ذہن میں رکھنا چاہیے صدیوں پہلے سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی جب سات ہجری کا زمانہ آئے میرے نبی علیہ السلام کی ہجرت کو چھے صدیہ گزر چکی تھی اس وقت تتاریوں نے حملہ کیا لوگوں نے حدیث کو بھی سامنے رکھا ان کے چہروں کو بھی سامنے رکھا ان کی آنکھوں کو بھی دیکھا اور ان کی حملے کے بعد مسلمانوں کی مسجدوں میں ان کے گھوڑے باندھے ہوئے دیکھے تو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جو کتابوں میں سند کے ساتھ اس وقت بھی موجود تھی آج بھی موجود ہے وہ غیوب کے لحاظ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک ہے اس کو ساری قوم نے تسلیم کیا اور اس بات پر یہ اپنے علم اور ایکان کا اظہار کیا کہ نبوت کا واقعی غیب کی خبروں سے تعلق ہوتا ہے اور چونکہ یہ آخری نبی ہیں جو نبی ایسے تھے کہ جن کے بعد اور نبیوں نے آنکھ تھا انہوں نے اپنی امتوں کی نگاہبانی اپنے وقت تک کی اور بعد میں جو نئے آئے انہوں نے ہاتھ پکڑا دستگیری کی اور ہمارے نبی علیہ السلام کو پتا ہے کہ مجھے رب نے آخری بنایا اور میرے بعد اب کوئی نبی بحثیت نبی نہیں آئے گا اس واسطے آپ نے قیامت تک ہر صدی سامنے رکھی ہر سال سامنے رکھا اور جو کمزوریاں آنی تھی اور جن لحاظ امت کو نقصان ہونا تھا وہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کی کہ اور کوئی ملت کی کشتی کو کنارے نہیں لگانے آئے گا ان کا اور کوئی دستگیر نہیں آئے گا میں پہلے ہی ان کے لیے جتنی بھی خطرناک گھاٹیاں ہیں ان کا ذکر کر دوں اور جہاں جہاں سے ان کے خلاف ساتھ سے ہونے والی ہیں ان کو علم دے دوں چاہاں کہ اگر بیدار سوچ والے ہوں گے تو یہ پہلے سے تیاری کر لیں گے کہ ہم دوسری قومیں ہیں جن کے اندھیروں سے نکالنے والا انہیں کوئی متعلق کرنے والا نہیں ہوتا لیکن یہ علوم نبوت کا کمال ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایک ایک عمر کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اور اس کی وضاحتیں کی ہیں اور پھر اسی علم سے بلاخر امت کی جو اکڑی ہوئی ہوا تھی اس کو پھر ایک قرار ملا ہے اور امت کو پھر ایک اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے پر تاتاریوں کے ظلم کے بعد پھر بھی اگر موقع ملا ہے تو انہی امور کی وجہ سے جو سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روشن فرامین میں امت کے لیے بیان کر رکھے تھے ایسے ہی آج کے جو بالکل قریب کے حالات ابھی نزدیک کے باقیہ ان کے لحاظ سے یہ گزشتہ سالوں میں عراق پر پبندی لگی عراق کا معاشرتی معیشت کے لحاظ سے اقتصادی بائیکارٹ کیا گیا میں عراق میں پڑھتا رہا ہوں اس حصار کے زمانے میں اقتصادی بائیکارٹ کا جو انداز تھا یعنی اس میں پھر وہ وقت تقریباً آیا ہوا تھا کہ جو وقت حضرت غوث پاک کے زمانے میں پتے کھا کے گزارا کرنے والا وقت تھا اتنی شدید پابندیاں عراق پہ لگائی گئیں ابھی تک وہ پابندیاں ہیں سید عالم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تک معلومات پہنچائیں ان کے لحاظ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگر ان سے یہ روایت کرتے ہیں ان نے کہا یو شیکو اہل العراق اللہ یجی یا کفیزن ولا درہمن کہ ایک زمانہ آئے گا عراق کا دانا پانی بند ہو جائے گا کفیز آٹے کے توڑے کو کہتے ہیں یا کوئی چیز بھی اس میں دالی جائے بوری جس میں اجناس دالی جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا وقت آئے گا عراق کے درہم بھی بند ہو جائیں گے عراق کے دینار بھی بند ہو جائے اور وقت آئے گا عراق کا اقتصادی بائیکارٹ ہو جائے گا صدیوں پہلے سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اس گزشتہ صدی کے آخری سالوں میں لوگوں نے دیکھا اور اس وقت محققین نے جب اس حدیث کو پڑھا تو اس پر باقاعدہ اس اہد کے عرب سکالر نے اس حدیث سے یہ جلال کیا کہ واقعی رب زلجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو ہر صدی کے حالات کا علم اتا فرمایا ہے اور اس کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو شے کو اہل الشام اللہ یجیعہ الیہم دینارن وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب شام والوں پر بھی پبندیاں لگ جائیں اور شام کے دینار بھی بند ہو جائیں گے آج کے وہ اقتصادی معاملات جو دن بے دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ماذا اللہ مسلم امہ کے مردہ گھوڑے جو حکمران ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے حالات بنتے جا رہے تو وہ امور سارے جو سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھے تھے ایک ایک کر کے وہ ساری ان کی صداقتیں سامنے آ رہی ہیں بیان کرنے کا اس وقت بھی مقصد تھا کہ امت متلے ہو اور امت سمجھے کہ ان کے نگاہبان حالات سے واقف ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں متنبع کر رہے ہیں تاکہ پہلے سے ہی اپنی پالیسی ایسی بنائے کہ جس سے وہ امور جو ہیں ان کے اندر امت کا جس وقت آمنہ سامنا ہو تو ان کے لیے ایسی صلاحیت موجود ہو جس سے وہ ان امور کا اپنی طرف سے مقابلہ کر سکیں اور اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اپنا برپور کردار علا کر سکیں سید عالم نور مجسم شفی و معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ وہ نصاب زندگی جس میں جب سحیل بن عمر کو گرفتار کیا گیا تھا صحابہ کرام علیہ الردوان کے سامنے جب سحیل بن عمر کو پیش کیا گیا اور نبی علیہ السلام کے دربار میں اس کو لایا گیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے سحیل بن عمر کو عام معافی دے دی حالانکہ پرلے درجے کا گستاک تھا شائر تھا خطیب تھا بڑے بڑے شیر گستاکانہ لکھے ہوئے تھے اور سرکار کی گستاکییں کی ہوئی تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چپ نہ رہ سکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دو میں اس کے کم از کم دانت تو نکال دوں چلو مارنا نہیں تو دانت تو نکالوں اس نے بکواس بڑے کیے ہوئے ہیں جس وقت حضرت عمر نے پوچھا اب نگاہ نبوت نے جواب دیا عمر اسے کچھ نہ کہو تم اس کی باتوں پر ناراض بڑے ہو اور تمہیں دکھ بڑا ہے لیکن یاد رکھنا یہی سحیل بن عمر ایک دن تقریر کر رہا ہوگا تم اس کے صدقے جا رہے ہوگے یہ سحیل بن عمر جس کے ماضی کو دیکھ کر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے دانت نکالو نہیں ہم اس کے دانت نہیں نکالیں گے اب باری ہماری تعریف کیا گئی ہے اب دانت نکال دیں اس کے یہ صحیح بولی نہ سکے یہ عرب کا خطیب جو اس نے کرنا تھا وہ کر لیا اب اس کے لیے جو میں دیکھ رہا ہوں آج اگرچہ بحثیت مجرم میرے دربار میں کھڑا ہے لیکن یاد رکھنا اسی سحیل بن عمر کے جو خطبے ہیں ان سے پھر ایک دن اسلام کو طاقت ملے گی ایک دن شان رسالت بیان ہوگی یہ خبر میرے نبی علیہ السلام نے دے دی سال گزرتے گئے زمانہ گزرتا گیا بالاخر وہ وقت آیا کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا اور ایسے حالات تھے کہ امت بہت ہی گبراہت کا شکار تھی اس موقع پر سہارہ دیتے ہوئے حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ خطبہ دیا اس سے امت کے قدم لگے اور پھر آگے دن بہ دن امت کے احوال میں وہ کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کر کہ ہم نے بعد میں بھی نظام چلانا بہتریانہ شروع ہو گئی جو خطبہ مدینہ شریف میں حضرت سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر تھا وہی خطبہ مکہ شریف میں سحیل بن عمر کی زبان پر تھا یعنی اتنی سوچ ایڈوانس ہو چکی تھی اتنا ان کا اندر روشن ہو چکا تھا اور اگرچہ لیٹ آئے تھے اسلام میں مگر ان کی لیٹ نکل چکی تھی اور اس انداز میں کہ حضرت سدیق اکبر امیر المومنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف میں خطبہ دیتے ہیں وہی خطبہ اسی موقع پر مکہ شریف میں جن راویوں نے سحیل بن عمر سے سنا سارے الفاظ ایک جیسے سارے جملے ایک جیسے چلتے چلتے جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی جب سحیل بن عمر کا کلام راوی نے جا کر حضرت عمر سے بیان کیا کہ وہ سحیل بن عمر جس نے اتنی گستاخیاں کی تھی پھر اسلام میں آ گیا اور آج جو اس نے تقریر کی اس موقع پر جن جتنے دنوں کے بعد راوی مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے انہوں نے کہا وہو وہو وہی امیر المومنی کے خطبے ایک اکس نظر آ رہا تھا اتنی روشن تقریر تھی اتنے جامع الفاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ بات سنی تو کہنے لگے اشہد انہ محمد الرسول اللہ نعرہ رسالت لگایا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ دنیا سے چلے گئے میں ان کی رسالت کی گواہی دے رہا ہوں ہے سوکالہ کس بیس پہ میں نے نعرہ رسالت لگایا کہنے لگے لوگوں سننا سبب یہ ہے کہ کہا تھا میرے نبی علیہ السلام نے سحیل بن عمر کے دانت نکالنے کی باتیں مت کرو اے عمر وہ وقت آئے گا کہ جب یہ بولے گا تم اس کی گفتگو سے پیار کرو گے تم اس کی باتوں کو ناپسند نہیں کرو گے تو کہنے لگے کتنے سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی اور کتنی سچی خبریں دیتے ہیں آج میں سحیل بن عمر کے جملے سن رہا ہوں تو مجھے لطفہ رہا ہے اگر اس دن میں نے دانت نکال دیے ہوتے تو آج یہ اپنے لفظ بولنے میں آجز آ چکا ہوتا اور پاک محبوب علیہ السلام کے علم غیب اس میں جو کچھ انہوں نے نظر دیکھا تھا وہ بات کتنی سچی ثابت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس موقع پہ نعرہ رسالت لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیبی علوم پر ایمان رکھنے کی شان پہلے صحابہ کو ملی ہے پھر سنی کو ملی ہے اب دیکھا ایک دن آئے گا یہی کھڑا ہو کے تقریر کرے گا تو تمہیں اس کی تقریر نا پسند نہیں لگے گی پسند آئے گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہنے لگے اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس مضمون کی پہلے کئی حدیثیں ہم مختلف موضوعات میں بیان کر چکے ہیں یہ آج کے مضمون میں پہلی مرتبہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے اس مضمون کی آگے متعدد بیان ہوئیں اور میں نے اس پر دلیل دنیا کے چوک میں کھڑے ہو کر پیش کی کہ ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر نور سینوں میں مدینہ شریف والا ہے کون ہے جو اس کو سن کے نعرہ لگائے گا دوسرے مجمع میں کون ہے جو اس حدیث کو سن کے دوسرے مجمع میں سبحان اللہ کہے گا کون ہے جس کو توفیق ہوگی کہ یہ مجمع کو سنائے کہ سرکار نے خبر دی تھی اور وہ خبر سچی ثابت ہوئی اور سچی ثابت ہونے پر حضرت عمر کا انداز کیا تھا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ خبر دی تھی نبی علیہ السلام نے میرے سامنے مجھے متوجہ کر کے اور میرے سامنے صداکت ثابت ہو گئی ہے تو انہوں نے کا حق بنتا ہے اب نعرہ رسالہ ضرور لگانا چاہیے اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واضح کیا کہ غیبی امور کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ غیب کی خبریں بھی دیتے ہیں اور سچی دیتے ہیں یہ باد کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں یہ صفحہ کا پڑا ہوا عقیدہ ہے اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کو بیان کرنے میں جو انداز ہمیں کوتب حدیث سے مجسر آیا جس کو متعدد راویوں نے روایت کیا بلکہ خصوص مغازی جو غزوات کی کتابیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام کے غزوات کے حالات لکھے ہوئے واقدی نے اس میں یہ روایت کیا اور بات ہے حضرت قباس بن عشیم کی نام ذہن میں رکھنا حضرت قباس بن عشیم یہ وہ انسان ہے جو بدر والے دن کفار مکہ کی فوج میں شامل مشرق تھے اور بازاللہ اسلام مٹانے کی سوچ صحابہ سے لڑنے کے لئے نبی علیہ السلام کے خلاف تلواریں چلانے کے لئے قباس بن عشیم بدر پہنچے قباس بن عشیم کہتے ہیں جس وقت میں بدر پہنچا اور میں نے جائزہ لیا کہ صحابہ کی تعداد کتنی اور ہماری تعداد کتنی اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس تلواریں کتنی ہمارے پاس تلواریں کتنی میں نے یہ سارا اندازہ لگایا کہ ان کے پاس کتنے پیادہ ہیں کتنے سوار ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر قباس بن عشیم کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو چند مٹ بھی ہمارے سامنے نہیں نکالے مشرقین نے مکہ کی فوج کا ایک سپاہی صحابہ کے انداز کو دیکھ کر کہ ہین بھی تھوڑے اسلیہ بھی تھوڑا ہے سواریاں بھی تھوڑی ہیں کھانے پینے کا سامان بھی تھوڑا ہے تو اپنے طور پر یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ جنگ ہوگی یہ تو چند منٹوں میں ہم ان کو فارق کر دیں گے ماذا اللہ کہتے ہیں فَلَقَدْرَئِتُنِ میں نے جس وقت دیکھا وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَا كِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فِيْ أَيْنِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یہ جنگیں تو کرتے ہیں مگر کوئی بندے بھی لے آتے ساتھ بندے ہی کوئنی اور جنگ کرنے آگئے یہ اپنی سوچ ظہر کر رہے إِلَا كِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو تھوڑے لوگ ہیں کچھ ہوتے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ ہیں یہ تھوڑے سے ہیں وَكَسْرَةٍ مِمَّانَ مِنَ الْخَيْلِ ہمارے ساتھ جو گھوڑ سوار جو پیادہ جو مختلف کیٹیگریز کی فوج کے دستے وہ سارے تھے تو میرے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہتے ہیں جس وقت جنگ شروع ہوئی تو میرے سارے مغالطے دور ہو گئے میرا جو اس بارے میں میری رائے تھی سب غلط ثابت وہ ایک ایک ہمارے کئی لوگوں پہ بھاری نظر آئے اور کہتے ہیں جس وقت ہم نے آفیت اسی میں سمجھی کہ اب باگ کے جان بچان تو کہتے ہیں فن حضم تو فی من حضم جو لوگ پیٹ پھیر کے بدر سے باگے ان میں میں بھی تھا میں نے بھاگتے دیکھے مشرقین میں بھی جان بجانے کے لیے قباس برشیم کہتے ہیں میں بھاگ رہا تھا لہٰذا بھاگتے بھاگتے میں نے پھر مجھے خیال آیا کہ ایک میں نے جائزہ جنگ سے پہلے لیا تھا اب بھی تو جائزہ لینا چاہیے پہلے میں نے کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں ہم زیادہ ہیں اور اب دیکھوں صورتحال کیا تو کہتا ہے میں نے دیکھا بڑے بڑے سردار کوئی الٹا گرہ ہے کوئی سیدھا گرہ ہے بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کوئی زخمی ہو گئے ہیں کوئی مر گئے ہیں ایسی صورتحال میں میں نے ان کی اکڑی ہوئی سانسیں دیکھی اور میں نے ان کی گبرات کو دیکھا میں حیران تھا کہ وہ تھوڑے سے تھے اتنے زیادہ پر وہ غالب کیسے آگئے کہاں گئی ہماری سواریاں کہاں گئے ہمارے سوار سپاہی کہاں گئی تلواریں کہاں گئے نیزے کہاں گئے تیر میں عجیب و غریب حالت میں کھڑا ہو کر بھاگتے بھاگتے پھر پلٹ کے میں ایک جائزہ لے رہا تھا کہتے ہیں ایسے میں میں نے پہلے جملہ ایک لشکر اسلام کے لیے اپنے دل میں بولا اب میں نے لشکر کفار کے لیے بول دیا جب میں نے عجیب و غریب حالت دیکھی بڑے بڑے سرداروں کی اور بزدل بن کے جان بچانے کے لیے شہابہ کی تلواروں سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے تو قباس بن اشیم کہتے ہیں فَلَقَدْ رَئِتُنِ أَنْزُرُ الْمُشْرِقِينَ فِي كُلِّ وَجْهِ میں ان کے چیرے دیکھ رہا تھا کہ رنگ کیسے اڑے ہوئے اور کتنے گھبرائے ہوئے بھاگ رہے ہیں میں نے اَقُولُ فِي نَفْسِ دِل دِل میں یہ بات کہہ رہا ہے زباہ پہ نہیں لائے دل میں یہ کہہ رہا تھا میں مَا رَئِتُ مِسْلْحَازَ الْأَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّنْ نِسَا جیسے آج بدر سے قریش بھاگے ہیں ایسے تو بھیبیاں ہی جنگ سے بھاگتی ہیں جیسے میں نے آج قریش کو سرداروں کو بڑے بڑے پہلوان جو اکڑ کے چلتے تھے کہ ہمارا کو مقابلہ نہیں کر سکتا کہتے ہیں جس انداز میں میں نے انہیں دیکھا ہے پتہ چلا یہ تو مرد ہے ہی نہیں یہ عورتیں ہیں اور جوں عورتیں بھاگ جاتی ہیں یعنی مشکل مراحل اس کا سامنا نہیں کر سکتی اور جنگ کرنا ان کے باس کی بات نہیں ہوتی میں نے عورتوں جیسی بزدلی قریش مکہ میں دیکھی میں نے اس کا اپنے دل میں خیال کیا زباہ سے یہ لفظ نہیں بولے یہ باقیدہ ساتھ وضاحت کرتی ہے اکولو فی نفسی میں اندر اندر کہہ رہا تھا چونکہ خود بھی مشرق تھے زباہ پر نہیں لارہے ہیں دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آج ہمارے پہلوانوں نے یہ تو عورتوں بارا قصہ سب کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جو مروائے ہیں ان کی لاشیں بھی نہیں اٹھا سکے جو زخمیاں ان کو بھی چھوڑ کے آگئے ہیں اور اس طرح گرتے اٹھتے بیٹھتے بھاگتے جا رہے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے یہ اپنی بہادریوں کے کسیدے پڑھواتے تھے شاعروں سے اور آج ساری بھادری گھرلا ہو گئی ہے اور بھاگتے جا رہے کہتے ہیں میں نے دل میں یہ بات کی اور اس کے بعد میں بھی بھاگ کے مکہ شریف پہنچ گیا اور دوسرے بھاگنے والے بھی مکہ شریف پہنچ گئے یہ بات میرے ذہن سے پھر نکل گئی گھر جا کے ہم نے ایک دوسرے کو دلا سے دیئے کہہ یہ نہیں جوں اس طرح ہو گیا تھا کمزوری فلان جگہ سے آگئی تھی ہم اپنے دلائل گڑھنے لگے اور آگے مستقبل کے لیے سوچنے لگے چلو آج مار کھایا ہے لیکن پھر جائیں گے پھر جا کے کچھ کریں گے اس طرح کی صورتحال واپس جا کر مکہ شریف میں آگئی اور یہ بات جو میرے دل میں آئی تھی اس وقت کہ ہم تو عورتوں جیسی جنگ لڑکے آئے ہیں یہ بات پھر میرے دل سے نکل گئی کہتے ہیں وقت گزرا ہم نے تیاری کی اہد کے میدان میں ہم گئے اس کے بعد وہ جنگ بھی دیکھ لی پھر خندق کا زمانہ آ گیا خندق میں میں بلکل کافر فوج کا حصہ تھا اور میں کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا خندق کی جنگ تھے فارغ ہونے کے بعد قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئے چونکہ یہاں بھی ایک غیب کی خبر میرے نبی علیہ السلام نے دے دی تھی کہ جس وقت آل پارٹیز اتحاد عرب کا جس کو عربی میں غزوہ حضاب سے تعبیر کیا جاتا وہی خندق بھی ہے سب ہی کٹھی ہو کے گئے کہ اب مازلہ ان کو مٹا کے آئیں گے گھر جا کے مٹانے گئے تھے مگر ادھر مسجد فتح کے جگہ محبوب بیٹھے ہوئے تھے پیر منگل اور بدھ کے دن دعا مانگی بدھ والے دن دو نمازوں کے درمیان دعا قبول ہو گئی اور پھر مشرقین نے مکہ کو خندق سے بھاگنا پڑا خیمیں الٹ گئے ہنڈیاں الٹی ہو گئیں پھر ان کو وہاں سے رسوا ہو کے نکلنا پڑا اس موقع پر میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا آج کے بعد مکہ کے مشرق لڑنے نہیں آئیں گے اب ہماری باری ہے ہم جا کے ان کی سانس بند کریں گے ہم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوں گے اور تاریخ نے یہ ثابت کیا اس کے بعد پھر لڑنے نہیں گئے وہ جنہیں بڑا گمانٹ تھا بدر میں بھی نہ نکلا کہتے ہیں پھر لڑیں گے اہد میں بھی نہ نکلا پھر لڑیں گے خندق میں چلے گا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرما اب جو انہوں نے آنا تھا آ لیا اب ہم پہنچیں گے ان کے پیچھے اور وہ دن آیا جو رمضان شریف میں فتح مکہ کا دن ہے اور سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کر لیا اب ہوا عرب کی بدل گئی وہ اکڑی ہی گردنیں جھک گئیں اور بڑے بڑے سردار انہوں نے بھی دیکھ لیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی اس موقع پر جس وقت خندق کے بعد ابھی فتح مکہ کا معاملہ نہیں آیا تھا حضرت قباس بن عشیم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ مار کھا کھا کے اب سمجھ جانا چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا دین ہے جھوٹے ہیں بت جھوٹے ہیں بتوں کے پجاری نہ انہوں نے کچھ ہمیں دیا نہ کچھ کیا ایسے ہی اپنے بیٹے بیویاں سب کچھ ہم چھوڑتے پھرے آپ مرتے رہے لوگوں کی بیویاں بیوہ ہوتی رہیں بچے یتیم ہوتے رہے ہم نے بتوں کی خاطر اتنا نقصان کیا اب دل میں خیال آیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں یہی قباس بن عشیم اتنے سالوں کے بعد جب میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے پاک محبوب علیہ السلام نے یہ کہتے ہیں قدم تو على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا مدینہ شریف اور نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچا فسلمت علیہ میں نے جا کے سلام کہا اب سرکار فوراں بولے یا قباس انت القائل یوم بدر ما رئی تم اسلحاز الامر فرہ منہو اللہ نساء تو وہی قباس ہے بدر والے دن تو نے کہا تھا ہم عورتوں کی طرح بھاگ دے جا رہے تم نے کہا تھا تم نے بدر والے دن کہا تھا اہد خندق کے معاملے گزر گئے لیکن سرکار کے ریکارڈ میں سب کچھ ہے اور اب تم تھے بدر سے بھاگ کے رستے میں تم نے بات کی تھی اور تم نے کہا تھا آج قریش مکہ مشرقین یوں باگے ہیں جیسے عورتیں باگ جاتی ہیں تم نے یہ کہا تھا حضرت قباس بن اشیم کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ میں نے تو دل میں کہا تھا میں نے تو کسی انسان کے سامنے نہیں کہا ہوتا ہے نا کہ قریش مکہ میں سے کسی کے سامنے کہا اور اس نے کلمہ پر دیا ہو اور اس نے میری جا کے رپورٹ دے دی ہو کہ ہمارا ایک ساتھی ہے اس کا نام قباس بن اشیم ہے اور وہ یہ بات کر رہا تھا فلان دن کہتا ہے میں نے تو مجھے پوری طرح یاد کسی انسان کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا یہ بات میرے دل میں ہے اے سچے نبی تیری نبوت کو سلام کرتا ہوں تم جو دشمنوں کے دل جانتے ہو تو دوستوں کا دل کتنا جاننے والے ہو میرے نبی علیہ السلام نے تاریخ بھی بیان کی اور لفظ بھی ہو بہو ایک حرف کا بھی فرق نہیں آنے دیا کہا تم نے یہ کہا تھا مَا رَئِتُ مِسْلَ حَاظَ الْأَمْرِ فَرَّ مِنْهُ إِلَّا النِّسَا یہ جملہ تمہارا ہے کہ یوں عورتیں بھاگتی ہیں مرد نہیں بھاگتے یہ مشرقین مکہ مرد نہیں یہ عورتیں ہیں اس انداز میں یہ بھاگے ہیں تو کہا یہ تُو نے بولا تھا قباس بن اشیم کہتے ہیں جو ہی میں نے سنا تو کیا کہا اشہدو انکا رسول اللہ نعرہ رسالت پھر آ گیا حضرتِ قباس بن اشیم کی جب دنیا بدل رہی تھی دل میں نور داکل ہو رہا تھا تو اجالہ خبرِ غیب کا تھا موضوع علمِ غیب کا تھا سید عالم نورِ مدسم شفیعِ محسن صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشِ مکہ کی فوج کے بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کے دل میں جو بات تھی کئی سالوں کے بعد ہوب ہوب سنا کے اس شخص کو مجبور کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کا معاملہ بعد کہے ابھی تمہیں نعرہ رسالت لگانا پڑے گا کہتے ہیں میں آیا تھا اسلام قبول کرنے کے لئے ابھی سرکار نے کہنا تھا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے ابھی کلمہ پڑھانا تھا سرکار نے پہلے ہی مجھے کہا تم وہ ہو تم ہو وہ قباس بنیشیم تم نے یہ بات کہی تھی تم نے یہ کہا تھا تو کہتے ہیں سرکار یہ جملہ میرے دل کی جو بات تھی بیان کر رہے تھے کل تو اشہدو انہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا جو دلوں کی باتیں بتائیں یوں وہ رب کے رسول ہوتے ہیں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہاں پر بھی یہ پتا چلا سانے رسالت کو سن کے چہرے کا کھل جانا آنکھوں کا چمک جانا ہونٹوں پہ تبسم کا آ جانا یہ اس چارجنگ کا فیض ہے جو دربار رسالت سے ہوتی ہے وہاں قباس بن اشیم جو سالہ سال کفر میں رہے سالہ سال شرک میں رہے بتوں کے پجاری رہے اب نبی علیہ السلام کے سامنے آتے گئے تو فوراں زبان پر وہ لفظ آیا جو زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا زبان پر وہ جملہ آ گیا جو کبھی نصیب نہیں ہوا تھا پاک محبوب علیہ السلام کا چیرہ دیکھا ہے اور علم شریف کی بات سنی ہے تو فوراں کہتے اشہدو انہ کا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پتا چلا نعرہ رسالت لگانا سرکار کی رسالت کی گواہیاں دینا یہ تو سعادت ہیں ان لوگوں کے لئے اگرچہ صدیوں بعد پیدا ہوئے مگر جب بھی چاہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی کے موسم میں چلے جائیں تو وہی نعرہ لگاتے ہیں جو سرکار کے صحابہ نعرہ لگا رہے تھے حضرت کباس بن اشیم غضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے یہ کہا اشہدو انہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب یہاں سے بھی ایک نتیجہ آخذ ہوتا اس سے پہلا لمعہ انہوں کا کفر کا تھا یہ لمعہ اسلام کا ہے اور اسلام کے لمعے کے آغاز میں نعرہ رسالت ہے اور کس بیس پر انہوں نے یہ کہا چونکہ آپ نے دل کی بات بیان کی لہٰذا آپ رب کے رسول ہیں ان کی پہلے معلومات کیا تھے کتنا درسے قرآن لیا تھا کتنی آیات کا علم تھا اور کیا انہوں نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں اور کیا ان کے نزدیک نبوت کا تعرف تھا ابھی تو پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے اور پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ ہے ارادے سے آئے ہیں ابھی قبول کرنا ہے اور سید عالم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی ہے تو قباس نے نعرہ لگانے شروع کر دیئے ہیں اور کہا کہ جو یہ شان ہے یہ رب کے رسول کی شان ہوتی ہے تو پتہ چلا آج کلمہ پڑھ کے بھی جس کو ایسی بات پہ خوشی نہیں ہوتی کلمہ پڑھ کے بھی جو یہاں سے یہ ریزلٹ نہیں نکالتا کہ جن کا ایسا علم ہو وہ رب کا دیا ہوا علم اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے ایسی باتوں سے جس شخص کو کہ دیئے کا تیل ختم ہو جا یہ حدیث سن کے چہرہ مرجھا جائے تو پتہ چلا اس کے باطن سے تو وہ باطن اچھا تھا کہ جو حالت کفر میں زندگی گزار کے آیا ہے مگر پھر بھی سوچ مر نہیں گئی اتنی زندگی سوچ میں موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ صورتحال دیکھی ہے سرکار کی طرف سے کلمہ پڑھانے سے پہلے ہی علم غیب کی خبر کو سن کر انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں اس واسطے کہ آپ نے میرے دل کی خبر مجھے اتا فرما دی ہے محتشم صاحبین حضرات اس مقام پر حضرت قباص رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے وضاحت کی کہتے وَأَنَّ حَازَ الْأَمْرَ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَىٰ آہَدٍ قَطْو کہ یہ بات جو محبوب آپ نے جملہ بولا اور بھو بھو وہی بولا میری زبان سے کسی ایک انسان تک بھی نہیں پہنچا میں نے زبان سے بولے ہی نہیں پہنچا کیسے تھا میں نے دل میں بات کی کسی سے میں نے اس کا اظہار نہیں کیا کسی مرد و زن سے اور آگے مزے کی بات یہ ہے کہتے وَأَمَا زَمْزَمْ تو بھی بولنا کسی کے سامنے تو دور کی بات ہے میں تو اس جملے کو لے کے گنگنایا بھی نہیں ایک ہوتا ہے نہیں انسان عام بندوں سے بات کرتا ایک ہے تنہائی میں بیٹھ کے آہستہ آہستہ آواز سے کوئی بات کہتا کوئی ایسی یونیورسل ٹرث اس کے سامنے جب آتی ہے تو اس کی زبان سے وہ بات نکلتی رہتی ہے تدھائی میں بیٹھ کر اس صداقت کو بیان کرتا رہتا ہے کباس برشیم کہتے ہیں عجیب بات ہے میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کی تھی کسی کے سامنے تو کیا میری زبان سے میرے کانوں نے بھی نہیں سنی مَا زَمْزَمْ تو بھی میں نے اس بات کو آہستہ آہستہ اپنے طور پر کئی بیٹھ کے بھی بیان نہیں کیا میں نے صرف دل میں بات کی تھی اب بہر آتی تو لفظ بنتے لفظ بنتے تو جملہ بنتا جملہ بنتا تو پھر اس کا تلفظ جملے کے انداز میں خبر دی جاتی کیا کان ہے میرے نبی علیہ السلام کے کیا سوات ہے اور کیا آنکھ ہے محبوب علیہ السلام کی کتنے حواس تیز ہیں ایک شخص جو ہے جس نے یہ بات کی ہے اس نے لفظ بنا کے زبان تک اپنے دل کا خیال نہیں پہنچایا جو دل میں اس نے جملہ بولا ہے میرے نبی علیہ السلام نے وہی جملہ ہو بہو کئی سالوں کے بعد اس شخص کو سنا دیا ہے اور یہ بحثے کیا کہ ربی ذل جرال نے مجھے جو کان دیئے ہیں وہاں ضروری نہیں کہ کوئی لفظ بولے تو سنیں ہم دل کی بات بھی سن لیتے ہیں اس مقام پر خلاصہ اب قباس سرکار سے گفتگو کر رہے ہیں نا کتنے خوش نصیب ہیں ون ٹو ون ملاقات ہو رہی ہے اور آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اب یہ بتاتے ہیں میں نے نعرہ کیوں لگایا کہ میں آیا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے ابھی آپ نے کلمہ پڑھایا نہیں میں نے کلمہ پڑھا نہیں میں تو ارادہ لے کے آیا آگے موضوع اور شروع ہو گیا بدر والا وہ گزشتہ قصہ وہ بات آپ نے شروع کر دی اب میں نے سنا تو میں نے نعرہ لگا دیا کہتے ہیں یہ ما ہوا اللہ شیعن حد دست بھی نفسی یہ بات تو میرے دل کی تھی زبان کی باتی نہیں تھی فَلَوْلَا أَنَّكَ نَبِيٌ مَا أَطْلَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ میرا دل مانتا ہے اگر تم نبی نہ ہوتے تو اس چیز کا علم رابط میں نہ دیتا تم نبیوں اس واسطے نہایت خفیہ معاملہ جو تھا میری زندگی کا جو میں شیعر مشرقوں سے بھی نہیں کر سکا اپنے بھائیوں سے اپنے بیٹوں سے اپنی بیوی سے اپنے دوستوں سے کہ شرمندگی تھی کہ میں کس کے سامنے بولوں لیکن جہاں سنائی دینا تھا وہاں سنائی دے گیا ہے آپ نے سن لیا ہے میں اس واسطے گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یہ کہنے کے بعد کہنے لگے فَآرَضَ عَلَيَّ الْاِسْلَامِ سرکار نے پھر مجھ پر اسلام پیش کیا فَأَسْلَمْ تو میں نے اسلام قبول کر لیا کتنا ایڈوانس دماغ ہے عاشق کا اگر دماغ سترا ہے تو پھر اتنا جلد اس تک حق پہنچتا ہے ابھی نبی علیہ السلام نے بتانا تھا کہ یہ اتوحید ہوتی ہے یہ رسالت ہوتی ہے میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں لیکن سرکار کے علم نے کتنے پردے ہٹا دیئے حضرتِ قباس کی آنکھوں سے جو سرکار نے بتانا تھا انہیں دیکھ کے سمجھ آ گیا ہے باتیں سن کے اور اس کے بعد انہوں نے خود اپنی زبان سے بیان کر دیا کہ میں نے اس لیے نعرہ رسالت لگایا ہے اگرچہ میں کفر سے اب نکلنے والا ہوں مگر پھر بھی سوچ زنگالود نہیں اتنی روشن سوچ ہے حضرتِ قباس کی کہ جنہیں نعرہ رسالت تک کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی فوراں یہ کہا اشہدو انہ کا رسول اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس واسطے کہ رب زلجلال نے یہ جو علوم دیئے ہیں جو ان کو دیکھتا ہے یہ علمی مجبور کرتا ہے انسان کو کہ وہ سرکار کا کلمہ بڑھے اور جو اتنے علم والے آقا ہیں ان کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کر ڈالے محتشم صامی اللہ حضرات آج علم غیب کے موضوع پر یہ جو چالیس میں کس تھی اس کا ابھی اختتامی محلالہ پیش نظر ہے ابھی ہمیں چالیس جمعے ہو گئے مختلف سالوں میں یہ موضوع بیان کرتے ہوئے اور ہر جمعے میں نئے دلال آئے اور ہر جمعے میں نئی لذت آئے اور ہر جمعے میں نیا سرور آیا اور ابھی بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ سعادت ہے اللہ نے کیا حصے میں دی ہے دوسروں کو یہ تلاش ہے کہ کوئی حوالہ ملے کہ ان سے پوچھا گیا تو جواب نہ دے سکے ان بدوقتوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے راتیں اس میں گزر جاتی ہیں اور ہماری راتیں محبت کے پھول چننے میں گزر جاتی ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے کیا کیا عطائیں دیں کتنا اونچا مرتبہ دیا اور کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے جو ہمیشہ امت کا نساب زندگی بھی رہا اور روح کی غزہ بھی رہی ہے اس واسطے آپ خوش نصیب ہیں کہ مسجد رضا مجتبا میں جو یہ علوم اور ادراک اور تعلیمات اسلامیہ کا اظہار ہوتا جو اللہ کے فضل سے انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا تک جاتا ہے پھر سیڈیز جاتی ہیں لیکن اولین لائیو براہراس آپ لوگ یہ سنتے ہیں اس کے بعد اللہ کے فضل سے سینکڑوں خطابہ اسی سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی جگہ جمع پڑھاتے ہیں اپنی جگہ فام دین کورس کر رہتے ہیں بڑے بڑے اساتذہ فنون کے ماہرین انہوں نے مجھے یہ بیان کیا وہ باقاعدہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو آگے عوام کے لیے پہنچاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ایک ایسا سرکر پوری دنیا میں چل رہا ہے عرب امارات میں دوسرے ممالک میں مسجد رضائم مجتبا کے خطبات وہاں دہرائے جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کے سامنے پھر خطیب اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہیں اس واسطے یہ ایک تاریخی مسجد ہے عالم اسلام کی ایک انفرادی اس نوعیت کی اگر آپ سوچیں تو یقیناً ہر مسجد مسجد ہے ہر مسجد کا خطیب عظیم ہے ہر مسجد کا خطبہ عظیم ہے مگر اگر نساب بناو کہ کس مسجد میں نبی علیہ السلام کی علم غیب پر چالیس جمع پڑھائے گئے تو ان شان والی مسجدوں میں جو سر فرستوں میں نام آج کے محول میں نظر آئے گا وہ مسجد رضا مجتبا کا نام گفتگو اختتام کی طرف جا رہے ہیں لیکن موضوع ابھی بھی آج کے کس بھی مکمل نہیں ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ان کے عدل کی بنیاد پر پانچ ماہ خلیفہ راشد بھی کہہ دیا جاتا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے اور اس کو ابن کثیر نے دلائل نبوت میں بیان کیا ابن تیمیہ کی شاگرد ابن کثیر نے آپ نے کتاب دلائل نبوت کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز جا رہے تھے یمشی الہ مکہ تا بی فلاتی من الارض ایک بیابان جگہ سے گزر کے مکہ شریف جا رہے تھے ایزان راہیتن میتہ تا ایک مردہ سامپ انہوں نے دیکھ سامپ سامپ ہوتے ہیں لیکن سامپوں میں کئی راز ہوتے حدیث شریف میں متدد مقامات پر جنوں کو سامپوں کی شکل میں بیان کیا گیا بہت سے جن سامپ کی شکل میں آتے ہیں حد عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا وہ بھی اللہ والے تھے انہوں نے سامپ کے لیے وہاں پر توقف کیا کہ مرا پڑا ہے اور کہنے لگے علیہ بے محفار مجھے کوئی بیلچا دو کسی دو میں اس کے لیے چھوٹی سی قبر بنانا چاہتا اس کو دفن کرنا چاہتا تو ساتھ جو دوست تھے انہوں نے کہا نکفی کا اسلحہ کللہ امیر المومنین خدا تمہاری مزید اسلحہ کرے ہم کافی ہیں ہم جگہ بناتے ہیں اس کے لیے ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اللہ تمہارا کام نہیں یہ کام میرا میں جگہ بناوں گا میں دفن کروں گا سم آخذہو سم لفہو فی خرقہ تن ہے سامپ مگر یہ تمام بڑا ہے اسے پکڑا چھاڑا کپڑے میں لپیٹا جیسے کفن پہنایا جاتا ہے مسلمان کو ایسے اس کو کفن پہنایا اور کفن پہنانے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دفنہ اس کو دفن کر دیا حالانکہ جانوار پڑے رہتے ہیں ان کو جانوار کھا جاتے ہیں ایسا حشر ہوتا ہے اور یہ مومن کی شان سم آماتہو فاقبارہو اللہ فرمایاتا ہے اس کو رب نے قبر دی ہے خاص انداز میں اٹھایا جاتا ہے چار پائی پہ جنازہ ہوتا ہے پھر دفن کیا جاتا ہے یہ رب نے مومن کو شان دی وہاں ایک جاندار حیوان اس کے لیے احتمام ہو رہا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی جاہل انسان بھی نہیں اس کو انہوں نے باقاعدہ کپڑے میں لپیٹا اس کے بعد اس کی تدفین کا مرحلہ پورا کیا جب دفن کر کے فارغ ہوئے تو فضاء سے آواز آنا شروع ہو گئی یرحمک اللہ عمر بن عبدالعزیز کے لیے جو دعائیں تھیں اس سے پہلے جو دفن ہوا اس کا تعرف فضاء میں ہونے لگا آواز آتی ہے رحمت اللہ علیہ کا یا مسرک اے مسرک خدا تجھ پہ رحمت کرے مسرک کا لفظ سامپ کے نام کے طور پر فضاء میں آگیا رحمت اللہ علیہ کا یا مسرک مسرک خدا تجھ پہ رحمت کرے جس طرح تدفین کے بعد بعد میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور یہ بھی ہمارا اندازہ دوسرے تو بھول جاتے ہیں دوسرے کہتا ہے وہ جنازے والی کافی لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز گرد گرد جو مخلوق ہے وہ بھی ساری سننی رحمت اللہ علیہ کا یا مسرک یا بھی باد ادوی سال بولا ہے کدھر ہمارے جاہل تو سرکار کے لیے یعنی بولنے دیتے جن اپنے جن بھائی کے لیے بول رہے تھے رحمت اللہ علیہ کا یا مسرک مسرک تجھ پہ رب کی رحمت ہو جب یہ جملہ سامنے آیا فقال علہو عمر بن عبدالعزیز من انتا یرحم کل اے فضا میں باتیں کرنے والے تو بتا تو کون ہے تو نے مسرک کہ کے کس کو آواز دی ہے اور تو اس کے لیے رحمت وں امت کو سمجھاؤ آپ نے ہمیں خوراک بخشی ہے جنہوں نے کہا تھا ہم بکے مرتے ہیں سرکار نے فرما تمہیں بھی لنگر کھلاتا ہوں جہاں حلال جانور جو زبا ہوا تھا اس کی ہڈی پڑی ہوگی اس کو ہاتھ لگاؤ گے تمہارے لئے گوشت بن جائے گا اور جانوروں کے لیدنے ہے تمہاری سواریوں کا چارہ بن جائے گا اس کے بعد جس وقت کچھ صحابہ نے ضرورت کے پیش نظر کہیں ڈھیلے نہیں ملے ہڈی استعمال کر لی اس تنجے میں تو جن آگئے نبی علیہ السلام کے دربار میں محبوب آپ نے ہمیں لنگر دیا تھا مگر یہ امت خوشک ہو یا ہڈیاں ان سے استنجا مت کرو یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے اب یہ جن بولا فضا اس نے کہا مسرک تجھ رحمت ہو حتمر بن عبدالعزیز نے کہا تو کون بول رہا ہے اپنا تعرف کروا تو اس نے کہا آنا راجل من الجن میں رجل ہوں اب رجل کا لفظ جو مرد کیلئے بولا جاتا تو قرآن میں بھی جن جن وں پر رجل کا لفظ بولا گیا سورہ جن کے اندر اس سے بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو لفظ رجل آ جائے کہتا ہے چونکہ نبی علیہ السلام کو رجل کہا گیا عبد کہا گیا لہذا مٹی کے بنے ہوئے ہیں تو میں کہتا جن کو رجل کا آگ کا بنا ہوا ہے تو رجل کا یہ تقاضی نہیں کہ جو رجل وہ ضروری مٹی کا ہی ہو رجل مٹی کا بھی ہوتا ہے رجل آگ کا بھی ہوتا ہے ایک حدیث میں کئی روشنی ہوتی ہیں چونکہ وقت مقصر ہے آگے گفتگو کو لے جا رہا ہوں آنا راج علم من الجن عمر بن عبدالعزیز میں تمہیں جانتا ہوں میں ہوں جن وحاذ مسرک اور جو قبر میں لیٹا ہے یہ مسرک ہے یہ حضرت مسرک ہیں جن کو تم نے دفن کیا میں جن ہوں یہ بھی جن میں اپنا تعرف کر ہوں ہم کون ہیں ہمارا ریکارڈ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کہ جن جن نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان میں سے ہم دو ہی باقی رہ گئے تھے ایک یہ مسرک جو قبر میں چلا گیا اب صرف میں باقی رہ گیا نبی علیہ علیہ السلام کے ہاتھ پر جن نے بیعت کی تھی اب دیکھنا جن کے غلام اتنے نالج والے ہوں وہ فضاؤں سے گفتگو کر رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہم عام نہیں ہم بھی سابی ہیں ہم جن سابی ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جن جتنے جنوں نے کی تھی ان میں سے روح زمین پر اب صرف دو تھے ایک فوت ہو گیا ہے اب پیچھے میں باقی رہ گیا ہوں اور اس کے بعد وَأَشْحَدُو جن نے بھی حدیث روایت کر دی چونکہ سننی جن تھا وہ کہتا اَشْحَدُو اس نے علمِ غیب العقیدہ بیان کرنا تھا کہتا اَشْحَدُو لَسْمِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عبدالعزیز تیرے علم میں اضافہ ہو جائے میں سے ابھی تجھے سرکار کی حدیث سناتا سمئے تو میں نے سنا تھا نبی علیہ وسلم سلام سے اور میں گوائی دے کے علیہ کی حدیث بیان کرنے کیلئے اَشْحَدُو کی ضرورت نہیں صرف کہے دو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ وسلم نے فرمایا لیکن یہ چاہتے تھے چونکہ عجیب و غریب ماحول ہے اور جن حدیثیں عام بیان نہیں کرتے اور میری ملاقات ہو گئی امیر المومنین سے تو کہتے ہیں اَشْحَدُو میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ سنا جو سنا رہا ہوں میں جھوٹی نمیتری کر رہا میں نے سنا تھا نبی علیہ وسلم سے سرکار نے فرمایا تھا اس مسررک کو خطاب کر کے یہ میرا جن بھائی جسے تم نے دفن کیا آج سے کئی سال پہلے جب ہم نے بیعت کی تھی میرے نبی علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا مسررک تموتو بفلات من الارج تم ویرانے میں فوت ہو جاؤگے پھر ید فونوں کا خیر امتی اس وقت روح زمین پر جو میرا سب سے شان والا امتی ہوگا وہ تجھے دفن کرے گا دیکھو جن بھی سنی نکلا میں بلا بجا نہیں کہتا یہ زمین بھی سنی ہے وہ آسمان بھی سنی ہے جلوہ خرشی سنی کہکشان بھی سنی ہے کترہ شبنم بھی سنی باغ بھاں بھی سنی ہے لفظ کی تاثیر سنی داستان بھی سنی ہے مایہ ملت بھی سنی نکا بھاں بھی سنی ہے آل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے تو کہا اس جن نے کہ سن لو حضرت عمر بن عبدالعزیز حدیث مجھے بھی آتی ہے جب ہم نے کلمہ پڑا تھا نبی علیہ السلام نے میرے جن بھائی مسررک کو کہا تھا غیب کی خبر دی تھی کہ تم کہاں مرو گے کسی کوٹھی میں نہیں کسی دکان میں نہیں بے فلات من الارد ویرانے میں مر جاؤ گے اور یاد رکھنا ویرانے میں تمہارا وہ احتمام ہوگا جو کچھ کاشانوں والوں کا نہیں ہوتا میری جو امت کا خیر نسان ہوگا اس وقت وہ تمہیں دفن کرے گا اس کے ہاتھوں سے تمہاری تدفین ہوگی جن نے کہا میں نعرے اس لیے لگا رہا ہوں میرے نبی نے جو غیب کی خبر دی تھی سچی ہوتی میں نے دیکھ لی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے چلو دو تم نے کہا وہ تو اپنی جگہ اب میں تم سے حلف لینا چاہتا ٹھیک ہے تم جن ہو تم نے بیعت کی تھی مگر کچھ تقاضے عدالت کے بھی ہیں حلف دو تم مجھے کہ واقعی تم نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا تو جن نے کہا واللہ ہی سمیتو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں بنا کے باتیں نہیں کر رہا میں غیب دا نبی علیہ السلام کی باتوں میں سنا رہا ہوں فبقا عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ مسرک کو تو نوازہ ہی تھا محبوب نے مجھے بھی نواز دیا کہ خیر امتی جو میرا ہوگا اس زمانے کا وہ تمہیں دفن کر دے گا دیکھو ایک ایک جہت میں کتنے علم موجود ہیں اور کتنی عظمتیں موجود ہیں رب زلجلال ہم سب کو مسلک احل سنت و جماعت کی یہ حقائق آگے پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين